ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں ہمیں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ہمارا اور آگیا ہے ماشاءاللہ سے گرم گرم پڑھیاں دیکھیں ہمارا کسٹریڈ بلکل ریڈی ہو چکے بہت بہترین سٹیپ پھٹا ہے علیہ جبانے السلام علیکم کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں خیلصوں کے الحمدلہ ہم بھی خیلص ہیں آج صبح صبح ماشاءاللہ سے ہم تقریباً چھے سال بھی اٹھ گئے علیہ جبانہ رات میں سوئی نہیں کیونکہ علیہ جبانہ نے سین کیا ہے کہ وہ اپنی نین کو پروپر اور سیٹ کرنے کے لئے ٹائم پلانے کے لئے وہ ایک نئی چیزے ٹرائے کریے ایک رات جاک کے تو لیٹس ہی ایک چیلنج کی علیہ جبانہ خود کو ایک رات جاک کے ایک دن جاک کے رات کو جلدی سونے گا تو خیر ابھی دیکھتے ہیں کتنا کارامند ہے کیونکہ نین ٹائم پر کا نظر ہوں یہ علیہ جبانہ کریے میں پنجاب ہلا روٹین ازماؤں گی جیسے پنجاب میں تھا کہ میں جلدی سو جائے کرتی تھی اور صبح جلدی اٹھ کے فجر وغیرہ پڑھتی تھی تو اس طرح کوئی سین ہے کیوں علیہ جبانہ تو آپ نے کیا سوچے کیا روٹین ازمانی آپ نے ساتھ کو کتن بجے سویں گے تقریباً سات تقریباً آڑ بجے پنجاب میں سات آڑ بجے تقریباً سو جاتے ہیں میکسیمم نو اور دس وہ جو لیڈ لائٹس جاگتے ہیں سمجھے دس بجے تک وہ سوتے تھے تو پنجاب یہ سین تھا اب یہاں پہ بھی ہم انشاءال یہ روٹین ازمانے بنیں اب لیٹس ہی کیسا ہے کیا ہے اور اب ہم جانے لگیں ہلوہ پڑی کھانے کے لئے لجبا فول ٹپ ٹاپ ریڈی ہو چکی ہے ہم نکلنے اور ناشتہ کرنے صبح صبح سین میں ہم نے ہلوہ پڑی کا سنڈے بنایا تھا لیکن لجبا نے کہا تھا کہ نئی وہ اٹھنے ہی پاتی تھی تو ابھی ہم آج جا رہے ہیں ساتھ ناشتہ کرنے باہر صبح صبح کی فریش دھوپ اور ماشاءاللہ فریش ہوا چل رہی ہے اور میں اور آرشوار میں ہلوہ دھوائیں ہلوہ پڑی کھانے کے شاپ جا رہے ہیں جو کہ کھڑا مارکٹ میں ہلوہ پڑی جو اچھی ملتی ہوں پر اکثر ہم وہاں کھاتے رہتے ہیں اور میں بہت پہلے سے وکار بھی وہی سے کھاتے آ رہا تھا آپ نے دوستوں کے ساتھ آفیس جب فری ہوتا تھا یا میں جب بھی لیٹ نائٹ فری ہوتا تھا تو صبح صبح ہم نے پلان کر دیتے ہیں کھڑا مارکٹ میں ناشتہ کرنے کا تو بھائی ہم ہی جا رہے ہیں کھڑا مارکٹ ہلوہ پڑی کھانے شاہی چٹ کھا رہے کہتے ہیں اس شاپ اس جگہ کو تو دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کی ہلوہ پڑی تو یہ جگہ ہے شاہی چٹ کھا رہے ہیں جہاں ہم ہلوہ پڑی کھانے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ تو آج ہلوہ پڑی کھانے ہیں یہ بیسکلی یہاں پر ہلوہ پڑی ملتی ہے بریانی اور پلاو ملتا ہے ہمارا اورر آگیا ہے ماشاءاللہ سے گرم گرم پڑیاں اور ساتھ میں اچھا ہلوہ اور ترکاری اور ساتھ اچھولے ابھی ہلوہ پڑی ٹوٹتے ہیں ہلوہ پڑی تھی تو پہر ہلوہ پڑی تھی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے تو بھائیو ہم نکلنے کے آفیس اور اس کے بات جو بھی اپ ڈیٹوں کے آپ کو دیتے رہیں گے اور کچھ باتیں تھی جو ہم نے کرنے کے ساتھ شیئر کہ اپر شفٹنگ کے بعد ہم کیا سینے ہمارا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کچھ نیا شروع کرنے لگے اور دیکھیں جتنا انسان ہم کر سکے بہتر اس کو کرنا چاہیے فیلال کے لئے یہ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ بات دیں گے فیلال ہم نکلتے ہیں موسیقی یہاں پر دیکھیں آج ہم نے نیو ریسیپی بنائی ہے میں ایسے فری بیٹھوئی تھی تو میں نے سوچا ہمیں کچھ کھانے میں میٹھائی بنا دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی میں جیلی کو بوئل کر رہے ہوں جب تک یہ ہماری جیلی ریڈی ہوتے ہے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم نے کیا بنایا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہماری جیلی کا پیکٹ ہے ابھی ہم نے جیلی کو اس میں دو کپ پانے میں ڈال دیا جب تک یہ بوئل ہوتے ہیں پھر اسے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ فریز ہو جائے اور اسے ہم اکاٹ کے اچھے طریقے سے اپنے اس میں کسٹرڈ میں ڈال دیں تو یہاں پر رکھیں آج میں فرسٹ ٹائم کسٹرڈ بنایا میں نے علاقہ یہ صحیح بن جائے تو اب یہ کمپلیٹ تو نہیں ہو اب میں نے اس میں اور چیزیں بھی ڈالنی ہیں جیسے کہ یہ بادام ہو گئے اور مینگو یہ سب ڈالنے ہیں پھر یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تو بھئی آج میں نے پہلی پر بنایا اگر صحیح نہ بناو تو اس کے لیے سوری کہ فرسٹ ٹائم ہے نا ابھی چلتے ہیں اپنی جالی کو دیکھتے ہیں وہ ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں اس میں سے چمچ ہی لاتے رہنا چاہیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بلکل میکس ہو جائے بھئی یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری برطن ہے جس میں ہم اپنا سامان رکھیں گے مطلب اس میں ہم جالی اور اس میں ہم کسٹڈ دونوں کو فریزر میں رکھ دیں گے ابھی ہماری جالی کمپلیٹ ریڈی تو نہیں ہوئی جب تک میں انہیں بھوش کر لیتی ہوں تو پھر یہ پہلے اس میں کسٹڈ ڈال کے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے بہت ہمارا ریڈی ہوگے ابھی ہماری جالی ہی رہتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں چیزیں لگ تو پیاری ریان لگ رہے بند بھی پیاری جائے ورنہ محنت صحیح ہو جائے گی میری امی کا فون آیا تھا تو میں نے انہیں سے پوچھ لیا اب بو سو رہے تھے نا میں نے انہیں جگایا نہیں اس لئے میں نے امی سے ہی پوچھ لیا تو فائنلی یہاں پر دیکھیں ہماری یہ جو چیلی ہے یہ بھی ریڈی ہوگیا اور کسٹڈ بھی ابھی ہم انہیں ان کے برتن میں ڈالتے ہیں اور یہ جو ہم نے سمان رکھا ہوئے اسے بھی اچھے طریقے سے بناتے ہیں یہ رہی ہماری چھوڑی اور اپنی چیزیں بناتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو بھئی اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دیا تھا یہ فریز ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کو فیل کرنے لے گی ہوں یہ اس میں کشمش بادا اور یہ مانگو اس میں ڈال رہی ہوں لگے ڈالوں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے بنیں تو بھئی یہاں پر دیکھیں ہمارا کسٹڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کیونکہ یہ میں نے آج فرس ٹائم بنایا کیونکہ پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنایا تو آج میں نے وہ بھی بغیر کسی کی ہیلپ کے میں نے بنایا تو میں نے ابھی تک تیسٹ نہیں کیا اور میری حزب بنائیں گے تو پہلے سب سے انہیں تیسٹ کرواؤں گی اور امی ابو کو پھر میں کروں گی تو آپ ضرور بتائیں گے آپ کو کیسا لگا اور پھر گھر والا سے پوچھیں گے انہیں کیسا لگا تو یہاں پر دیکھیں کہ ابھی میں نے فیلنگ بھی پوری کر لیا یہ تھوڑی سی مینے جلی اپنے لے نکالیا یہ میں ٹیسٹ کروں گی یہ کیسی ہوتی ہے تو چلیں ابھی امی کو بھی چل کے دکھاتے ہیں یہ جس میں ہم نے سارا کچھ بنایا یہ ہے وہ پرتن تو ابھی انہیں واش کرتے ہیں ابو کا میں نے منع کیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اپنی نہیں دونے کیونکہ میں جب بھی کسی اور کام کے لے جاتے ہوں وہ جلدی سے میرا کام کر لیتے تو آج میں نے انہیں نہیں کرنے دیا اور یہاں پر دیکھیں ابھی میں انہیں واش کرتے ہوں اور پھر امیق ساتھ جا کے بیٹھتے وہ ابھی آئیوں تھکی ہوئی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ابھی گھر پر تو کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں امی بلکو ریڈی ہو گئی ہیں آپ یہ ایڈرنس بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں آج آپ کہاں جا رہے ہیں ہوں خالہ چپاس اچھا ان سے ملنے وقار بھی آج جا رہے ہیں آج آپ نے آیا تھا جی آیا تھا چلے ماشاءاللہ خیریت سے جائے گا اور آئے گا دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں بھئی یہاں پر دیکھیں میں نے کھانا کب سے لگا کے رکھ دیا میرے حضبن جو کہ انہوں نے آج ہا دی کر دی اتنی دیر ہو گئے نہیں ہے کھانا دیکھیں دوبارہ سے ٹھنڈا ہو رہا بھئی میں تو تھک گئی ہیں بہت زیادی اب وہ آئیں گے تو پھر ساتھ میں کھائیں گے ان کا بہت ویٹ کیا آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ دوست کے بڑے بھائی کے منگ نہیں دی اور ان کی فیملی میں میں انمائٹڈ تھا پر میں ویڈیوز نہیں بنا سکا کیونکہ وہ لوگ تھوڑا پردہ کرتے ہیں تو میں سارا در مجھے متصوف رہا اور وہ ابھی اس نے انمائٹڈ کیا تھا مجھے جانا ضروری تھا تو میں یہاں آبار کیونکہ بلاؤ شوٹ نہیں کرنا میں مہدر چاہتا ہوں اس کے لئے آفیس سے ڈیاریک میں مہنے کر گیا تھا تو ابھی میں گھر پہنچ رہا ہوں کافی دیر سے میرے لیے بچاری کھانا رکھ کے ویڈ کر رہی اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا میں نے بھی شدید سرمیدر ہو رہا ہے اور بھوک سے بہت زیادہ سرمیدر ہو رہا ہے اور آلشباب میرا کھانا پر ویڈ کر رہی ہے بس جس میں گھر پہنچنے ہی والا ہوں رات کے بجرے ہیں تقریباً دس کیونکہ میں آفیس سے ڈیاریک مگنی میں چلا گیا تھا نہیں جاتا تو وہ برا مناتے یہ بھی دنیا دار یہ مو دینا ضروری ہوتا ہے بھائی پھلال ہم پہنچنے لیں گھر انشاءاللہ بدنا فائٹ منٹس میں مگروں گا ماشاءاللہ بھائی آلشباب میری مہارانی نے ماشاءاللہ خوبصورت سا کسٹرڈ بنایا ہے بھائی اس دن میں کسٹرڈ لیٹے تھے جلی ساتھ جلی اور کسٹرڈ بھائی بھائی خوبصورت بھائی خوبصورت ماشاءاللہ بھائی خوبصورت آؤ کھانا کھائیں ساتھ میں بھائی امی نے آج پیدزے پیدزے بھائی آج کھانا کھائیں گے رات کے مجھے بہت سر میں درد ہو رہا ہے میں صبح سے کچھ نہیں کہا دوست کی منگنی سے ابھی آئیوں واپس ماشاءاللہ بھائی خوبصورت اب میرے سر پھٹ رہا ہے بھوک سے کچھ کی طور پر آفیس سے نکل گیا بہت شدید درد ہے چلے جیلی کھانا کھاتے ہیں موں میں بہت پانی آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جاؤں مزید ماشاءاللہ سے آج کی روٹین کا بنانا چاہیں گے ہم رات کو تین گھنٹے سو کے دوبارہ اور ماشاءاللہ سے ہم نے رات کو نماز پڑھی اپنی اور فجر بھی پڑھی اللہ اللہ شکر ہے خیر اپنی روٹین ایسے اگر ہم نہیں کرتے چینج تو کبھی ہو پاتی کیا لیچ با کم از کم ایک ٹلیس ورکنگ تو کر رہے ہیں تو ہماری روٹین بہت آؤٹ ہو گئی تھی کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے پنجاب کراچی پنجاب کراچی یہ ہی چل رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا میں یہاں کراچی میں ایسی ہے نا تو خیر آج میرے بھائی جیسے دوست اس کی جنہ منگنی سی میں وہاں گیا تھا ماشاءاللہ سے ولوگی بنا سکت کے دیکھیں کچھ فیملیز کے ایشیوز سے میں ان سے بلکل تھرڈ پارٹی تا سمجھیں وہ میری لیلٹرز نہیں تھے ہاں ہمارے گھر کی طرح ہیں پر میں نے خود گوارہ نہیں سمجھا ولوگی بنا رہا ہوں اینیوے خیر مبارک ہوں ان کو بہی بہت بہت اور میں دعا کرتا ہوں اللہ باکہ کمیاب رکھے رشتہ اور کافی عزت کرتے ہیں میری خیر نئے آنیوگو ملکم بیٹے ہیں اس چینل پر اور پلیس جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیر ایسی پرس ضرور کیجئے تاکہ اپڈیٹ رہے ہیں ہمارے بلوگ کے حوالے سے اور لازمی کیجئے پلیس اور اور ایک بات ہاں یہ بات تو میرے دیوان سے نکل گئی تھی کب سے یہ بات دیکھتی تھی میں مروں کیا دیکھے جا رہی ہے تو بھائی کیا تھا محسین آپ خود بتائیں نا تھوڑا ساتھ بتا لیں تو یہ تھا کہ اب ابو جنہ کوک نہیں کریں گے ایسا ہی ہے تو خیر آج سے یہ کوکن کا بیڑا علیجبہ نے اٹھا لیا ماشاءاللہ سے لرننگ پروسس تھا جو کہ الحمدللہ ہو گیا اگر کچھ نہیں ہے تو پوچھ لوں گی بس کرنے نہیں جاؤں بہت بہترین سٹیپ اٹھا علیجبہ نے وقتوں پر اچھے سٹیپ اٹھانے ہم نے آفٹر شپٹنگ انشاءاللہ اور جو کن کری بھی خیر یہاں ہی پر ولوگ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ولوگ پسند آگا تو جن کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ